موسیقی منظور امن صاحب ہمارے پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں فرسٹ آفال ہمارے ناظرین آپ کو دیکھنے والے آپ کے چاہنے والے آپ کے فالورز آپ کا پروفائل دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنا بچپن کہاں سے گزارا اور آپ کا اپنا گاؤں کہاں سے ہے آپ نے اپنی ایڈیوکیشن کہاں سے اسٹارٹ کی اور الحمدللہ اب آپ کے صورتے بے فائز ہیں تو پورا آپ کا پروفائل ہمارے ناظرین سننا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جنینی صاحب میں آپ کا بھائیہ دل سے شکر گزار ہوں آپ نے مجھے ٹیم دیا بسیکل میں ایک غریب خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں پرانے دور سے ہمارا دیندار گھرانہ ہے الحمدللہ ہم اصل جھل مکسی ظلہ ہے ہمارا گاؤں ہے ہمارا ہتھیاری جو سات آٹھ کلومیٹر جھل مکسی کے قریب ہیں بلوچستان کے حدود میں والدین ہمارے بہت غریب اور کاشتگار آدمی ہیں تھے اس کے بعد ہمارا تعلق استاد حافظ غلام رسول صاحب جو ہمارے استاد ہیں وہ بھی ہمارے علاقے کی ہیں لیکن ان کا مدرسہ شہداد کورٹ کے اندر بچپن میں ہمارے ان کے ساتھ تعلقات تھے ہمارے والد کے ہمارے دادا کے ان کی یہ محنت ان کی یہ کوشش بچپن میں مجھے وہ ادھر لے آیا اپنے مدرسے میں جہاں میں نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کر دیا شہداد کورٹ کے مدرسے میں شہداد کورٹ کے مدرسے میں کچھ ٹیم میں نے ادھر گزارا پھر استا محمد میں چلا گیا اسی تعلیمی سسٹم کو آگے بڑھانے کے لئے کچھ ٹیم ادھر پھر میں کمبر چلا آیا بیر شریف حضرت کا مدرسہ تھا بیر شریف والے کا جو جنہ باغ کے نام سے کمبر شہر میں اس کے آمنے سامنے مدرسہ ہے اشاہ اسی ٹائم کا ایک بڑا مدرسہ تھا بڑا مدرسہ تھا جہاں قاری محمد عالم صاحب مولانا عطاولہ صاحب ہمارے استاد تھے قرآن مجید میں نے ادھر مکمل کیا دستار بندی میری ادھر ہوئی اس کے بعد میں پھر واپس شہداد کورٹ آیا شہداد کورٹ کے اندر مدرسہ تجوید القرآن قاری غلام رسول صاحب کا پھر میں نے ادھر تجوید پڑھنا شروع کر دی اس کے بعد جامعہ مسجد کمبو ایک سال کی امامت خطابت مجھے دی گئی اس کے بعد صدیقیہ مسجد جہاں اب میں پڑھا رہا ہوں ادھر مجھے ستائیس اٹھائیس سال ہو گئے ہیں اچھا دو سوال ذہن میں آ رہے ہیں ایک تو ہم پیچھے چلتے ہیں اچھا جب آپ تعلیم کر رہے تھے تو ایک تو طالب بھی کہتے ہیں ایک تو شاگرد بھی کہتے ہیں اچھا آپ کون سے شاگرد تھے ذہین شاگرد تھے یا وہ شاگرد جو بس ایسے ہی ٹائم پاس کرنے والے کیونکہ دو قسم کے شاگرد اسے میری جان چھوٹ جائے کیونکہ یہ کوئی بھی چیز نہ سننا چاہتا ہے نہ سیکھنا چاہتا ہے نہ یہ آگے بڑھنا چاہتا ہے تو آپ کس شاگرد میں سے تھے الحمدللہ پوری تعلیم حاصل کرنے کے دوران استادوں کی ہمارے اوپر بڑی شفقت رہی اور بڑا پیار دیا استادوں نے جو ہم اس حد تک پہنچے الحمدللہ ہمیں دن رات یہی شوق ہوتا تھا کہ ہم تعلیم حاصل کریں آگے بڑھیں حافظ بنیں عالم بنیں دن رات ہماری یہی کوشش تھی اللہ نے جو ہمارے مقدر میں چیزیں رکھی تھی علم حاصل کرنے کی جو جو اللہ تعالی نے ہمیں نعمتیں دی ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں مطلب آپ ذہین شاگردوں میں تھے الحمدللہ ایسا اگرام بات میرے دماغ میں آ رہی ہے کہ آپ شاگرد تھے پھر استاد بنیں پھر آگے چلیں دو چار تنظیمیں چلا رہے ہیں اب تو ایسے سمجھے کہ آپ بزرگ کی لیول سے چل رہے ہیں کیا اسی ٹائم کا جو مدرس انہیں درس دیا جا رہا تھا کیا اب وہی درس دی جا رہے ہیں کوئی فرق ڈیفرنس سیدھی فائیں اب بات بتانیے الحمدللہ پہلے والا جو تعلیمی نظام تھا وہ بڑا ایک شوقیہ نظام تھا بڑا ایک بہتری نظام تھا ابھی جو مدارس کا دور بدلا ہے ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ مدارس کو بڑھایا جائے اور تعلیمی رجحان ان کا بڑھایا جائے کافی فنون بڑھائے گئے ہیں لیکن الحمدللہ اس دور کی تعلیم اور اس دور کی تعلیم میں بڑا فرق تھا سوال سے سوال نکل رہے ہیں ہم کیا کریں دیکھیں پیچھے ہم چلے جائے تو صحیح آواز تازے ہمیں نظرین لیتے ہیں چھوٹا سوال ہمارے ساتھ رہیے گا نظرین ہم سوال ہوئے ہو نظرین ہم اپنے باتوں کا سسلاوائی سے سٹارٹ کرتے ہیں چل سیکنڈر کے لیے ہمیں بڑھا جائے ویلکم بیٹھ ناظرین ہمارا سلسلہ مولانا منظور و منسولنگی کے ساتھ جاری ہے آپ یقین مانے کہ آپ کو بھی کافی کچھ نالش مل رہی ہے اور آپ انجوائک کریں کیونکہ ہم ایک حقیقت پر مبنی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں اچھا صاحب آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے بہتر نظام تھا پہلے چاہ تھا لوگوں میں اور پہلے ایک ایسی چیز شدت دکھائی جاتی تھی کہ لوگوں میں اچھا پہلے تو ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی پہلے تو تو سہولت بھی نہیں تھی اب تو سہولت بھی آگئی ہے ٹیکنالوجی بھی آگئی ہے آپ کو ہر چیز آگئی ہے تو یہ اس کا ذمہ میرے شعال میں تو استاد بھی جاتا ہے استاد حضرات اپنی محنت صحیح طریقے سے جاری رکھی ہوئی ہے ان کا جو کام ہے وہ صحیح طریقے سے کر رہے ہیں لیکن جو طلبہ حضرات ہیں ابھی موبائل کا دور آگیا ہے اور کافی خرافات آئے ہوئے ہیں پہلے یہ چیزیں نہیں تھی پہلے جو بھی طالب علم صرف اس کی تعلیم دینی ہوتی تھی ذکرِ اللہ ہوتا تھا خوفِ خدا ہوتا تھا اور بڑی محبت کے ساتھ اپنے علوم سے فنون سے وہ محبت کر کے کوشش یہ کرتے تھے کہ ہم اپنا مقصد حاصل کریں ابھی جو تعلیمی رجحان سب سے پہلے تو مدارس سے ڈرائیا گیا ہے مدارس کو بدنام کیا گیا ہے لیکن یہ بات نہیں الحمدللہ مدر سے ایک ملک میں رحمت کی حیثیت رکھتے ہیں برکت کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ ادھر قرآن و حدیث پڑھایا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کی جاتی ہیں یہ تو مغرب کی باتیں تھی مدارس کو بدنام کرنا علماء کو بدنام کرنا اور طلباء کو بدنام کرنا کہ مدرسے کے طالب علم صحیح نہیں ہیں یہ ہیں دہشتگرد ہیں وہ ہیں حقیقت میں اللہ کو آذر ناظر کہہ کہ ہم کہتے ہیں کہ مدارس میں ہی امن کا درس دیا جاتا ہے مدارس کے اندر ہی حیاء اور شرم کی باتیں سکھائی جاتی ہیں مدرسے میں ہی عقل ایمان کی باتیں سکھائی جاتی ہیں مغرب کی تعلیم میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے والدین کا عدب سکھایا جاتا ہے بھائی کی عزت سکھائی جاتی ہے بیٹی کی عزت سکھائی جاتی ہے بہن کی عزت سکھائی جاتی ہے ماں کی عذر سکھائی جاتی ہے یہ تو اسلام کے اندر ہی ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے ماں کی خدمت کرو اور مغرب کے قانون میں تو یہ بات نہیں ہے ضعیف ہو جائیں والدین بڑے ہو جائیں جتنی ان کے خدمت کرو گے اتنا آپ کو عجر ملے گا اور مغرب کے قانون میں باپ بڑا ہو جائے ماں بڑی ہو جائے ان کو لے کے اداروں میں چھوڑ کے آؤ لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام کہتا ہے جتنے ماں باپ تمہارے ضعیف ہو جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر ایک صحابی ہے اقائن عامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا میں حج پہ جانا چاہتا ہوں اللہ کی رسول نے فرمایا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں فرمایا جیسے میری ماں زندہ ہیں فرمایا جاؤ میں آپ کو کہتا ہوں آپ جا کے اپنی والدہ کی خدمت کریں آپ کا حج ہو جائے گا ماشاءاللہ آپ کو بھی اچھی معلومات ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ صحابی رسول عرض کرنے لگا اللہ کے رسول میرا حج ہوگا فرمایا ہاں ایک دفعہ اگر توں اچھے طریقے سے عدب کے طریقے سے اپنے ماں کے چہرے کو دیکھے گا تمہیں قبول پڑے ہوئے حج کا ثواب ملے گا تو صحابی کے ذہن میں ایک سوال ابرا اللہ کے محبوب دن میں تو کئی دفعہ میں ماں باپ کو دیکھتا ہوں آقا نے فرمایا اے میرے صحابی اگر ستر دفعہ تو اپنی ماں کا چہرہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ستر حجوں کا ثواب دیتا ہے یہ اسلامی تعلیم کے اندر اتنا درجہ ہے اتنی اہمیت ہے ماں باپ کی بیٹے کی بھائی کی جو چیزیں اسلام کے اندر ہیں وہ کس بھی طریقے اور مذہب میں نہیں ہیں واحد اسلام ہی ہمارا مذہب ہے جس نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا اسلام کی طرز زندگی اپنائیں گے سب کچھ مل جائے گا عزت راحت سکون مل جائے گا اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی زندگی اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق اچھا سر لاسٹ میں آپ کے چاہنے والے آپ کے فالورس آپ کے شاگرد شہداد کوٹ کی عوام یا آل انسانزاد کو آپ وہ کون سا میسے دینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ ایک کامیاب شخص ہیں جو دین اسلام کا سلسلہ چلا رہے ہیں تو اسی حساب سے کوئیگر میں سے جو لوگوں کو دینا چاہتے ہیں ہمارے چینل کے طرح میں عوام الناس کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلیں دین اسلام کی خدمت کریں غریب بندوں کی خدمت کریں ان کے ساتھ تعاون کریں صحابہ اکرام کی ترز زندگی پہ اپنی زندگی اپنائیں اہل بیت اعظام کی زندگی پہ عمل کریں اور اللہ اور اس کے رسول صحابہ اہل بیت کے ساتھ سچی محبت کریں اسی میں ہی کامیابی ہے نماز کی پابندی رکھیں نماز کو قائم رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں کامیابیاں تمام جہانوں کی کامیابیاں اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو نصیب فرمائے ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا ٹائم پورا ہو چکا ہے وقت کی تقاضہ ہوتی ہے میں شارہ ٹائم دیا جاتا ہے آج جو آپ نے باتیں دیکھی باتیں سنی ظاہری سی باتیں دین اسلام کی باتیں تھی جو ہر مسلمان کے لئے ضروری ہوتی ہیں تو ہمیں نیکس پروگرام کے لئے دیگے کا اجازت آپ کے اپنے ہسٹ امان دیچنی کو زندگی رہی باقی تو ہوں گے محبے گفتگو زندگی رہی باقی تو ہوں گے محبے گفتگو گزر گئے سرات سلام آخری پیشوال در گئیس پاکستان زندہ زندگی رہی باقی